موسیقی نمشکا 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 موسیقی میں آپ کا سواگت ہے میں ارجن راٹھو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دیش کے جانے مانے پرسد فلم سمیل شرط پتھا لے کر برش بھوشن چطر وعدی جی چطر وعدی جی کا پورا جیون فلموں کے لے کرنم کو سمرپت رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چطر وعدی جی نے 62 فلموں سو بھی تک کور کیے ہیں اور یہ پورے مشہم میں ایک طریقہ کرتی مان ہے دادا فال کے آوارڈ بھی چطر وعدی صاحب کو مل چکا ہے اور ہندوستان کا کوئی ایسا اقبار نہیں ہے جہاں چطر وعدی جی کے فلموں پر آدھاری لیکھ نہیں چھپے ہوں اس کے ساتھ ہی ہندوستان کا کوئی ایسا ابینیتہ یا ابینیتری نہیں ہے جو چطر وعدی جی کو نہیں جانتے ہوں تو آئیے شروعات کرتے ہیں چطر وعدی جی سے سب سے پہلے چطر وعدی جی یہ بتائیے کہ جو آپ نے 62 فلموں سو کور کیے اور جو ایک پورا ریکارڈ رہا ہے ورلڈ ریکارڈ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے دیکھئے کی کیا ہوتا کہ ایک بچپن میں جب میں فلم لائن میں آیا چودہ سا گھمرا تھی میری اور میں اندوار میں ایک سینما میں گھٹ کی پڑھا چودہ سا گھٹ کیا چودہ سا گھٹ کیا چودہ سا گھٹ کیا چودہ سا گھٹ کیا تو دو سال بعد میں ایک فیسٹیبل دلی میں ہوا اور پنڈیٹ نہروس کے پہلے فیسٹیبل کے بہت بڑے چیف گیسٹر سمیلے ہیں ان کے انہوں نے اس فیسٹیبل کی شروعات کی یہاں ڈاکیمنٹری جو آپ دیکھتے ہیں سینماوں در میں انہوں نے اس کو شروع کیا تا اور وہاں سے فیسٹیبل کا شروع ہوا تو میں جب ان کے ساتھ میں کوئی مشرا جوشی تھی ان کے ساتھ میں مجھے بہت انٹلیجن سمجھ کر کے لے گئے چلو آپ فیسٹیبل لے آتے انہوں نے مجھے پہلی مرتوا بمبائی دکھائی انہوں نے مجھے پہلی مرتوا مدراز دکھائی چندہ ہی دکھائی اور جو ان کے ساتھ میں گیا فیسٹیبل میں تو میں نے دکھا کہ سارے فیلمی کلاکار ڈائیکٹر پروڈوسر ملے میں انٹری مان لیجئے کیونکہ گیٹ کیپ اور بکنگ لڑکی چھوٹا موٹا آدمی ہوتا ہے کیسیسیما کا اور ایک لے گھل بھی میں لکھنا بھی چانو کر جائے سینما پر ان دور کا اندر سمجھا رکبار جو سب سے پہلا اکبار ان دور کا تھا اس میں لکھا بھی تھا تو جب میں فیسٹروں دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ دنیا کے ایک اچوبہ مجھے لگا کہ جانس پر پروڈوسر ایکٹر پروڈوکرافر سب حاضر تھے باہر کا ایک وقت ہی نہیں تھا اس میں نہ کوئی پریس والا تھا اس میں نہ کوئی دوسرا تھا نیداؤں کی بھیڑ تھی یا کلاکار تھے تو مجھے چاہو لگا کہ میں اس پیچل میں ہمیشہ ہوں گا ایسا من میں بھی بیشار کیا اور اس کے بعد میں پھر کنٹینوس میں پیسٹ میں بھی آیا پھر بعد میں پیسٹ میں بھی آیا پھر تیوتر سے آیا اور لگا تھا میں پھر تیوتر کر رہا ہوں اور مجھے ایک بات پھر تیوتر بہت چیئے لگی کہ میری اپلتی یہ ہے کہ میں نے ابھی تک قریب پاسٹ پھر تیوتر کیا ہے بھارس تک آیا کہ ابھی تک کن پچاس فیسٹیول ہوئے جسے ہم ایپی کی نام جانتے ہیں انڈین فیلم فیسٹیول آف انڈیا لیکن انڈرنیشنل فیلم فیسٹیول آف انڈیا لیکن ان فیسٹیول میں کیا ہوتا ہے کہ وڑ بھر کے لوگ آتے ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو سمجھنے کو لکھنے کو دیکھنے کو وہ چیز ملتی ہے جو آپ اپنے گھر میں اپنے واتان میں اپنے سینیما کے سنسار میں بھمائی ڈلی کھلکٹا مڈراس کہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں حریر بھائی کہ میں ایسا بکتی بیٹھا ہوں جنہیں ستی جیسے لگا کر کے بہن گھجلے تک میں نے سب سے باتیں کی ہے فیسٹیول میں دنیا کا کوئی ایسا بڑا فلم کار نہیں بچا جس سے میں نے پریس کار اسے ہامنے پیٹھ کے ہامنے سال پیٹھ کے پریشنر نہیں کیا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹا ہوں بتاتا ہوں کہ بہن گھجلے کی پریس کانپرنسی بمبی کے کابر جہان میں میں اٹھرا میں فلم تھا میں امریکہ سے وہ سم آیا تھا واپس تو بات کرتے کرتے بہن گھجلے نے مجھے امریکہ ملنے بعد مجھ سے ایک سکنڈ بات کی تھی کہ میں آئیم کرنو بمبی سے پیٹھ سے پیٹھ سے تھی سینڈس لیسٹ اس میں وہ ہیرو تھے وہ اسٹرل اس پروں کے پیٹھر تھی تو میں جب ملنسی کو لینے ہندوان آرہا تھا مجھے 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 میں جب کابل جی حال میں گھوسا تو بہن گھجلے مجھے سیدھی بات کی ایک سنسار کا سمڑا کالاکار اس نے مجھے بی بی سی یا ٹو لین پیس کام سے گوئنگ آن تو پیس کام شروع ہی تھی مجھے 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 estar کالاکاروں که مجھے 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 اس بارے میں جب میں پہلا کوششن پوچھتا ہوں فیلم فیسٹیل میں تو مجھے ایک بار میرے بہنے لوگ کے فیلم فیسٹیل میں جب میں نے ایک ہیروین سے ایک پہلا کوششن پوچھا تو میرے پاس میں خالید موبت نام کے ٹائم سب انڈیا کے ریپورٹر تھے وہ میرے پاس میں آیا کی بی بی سی why you are the first question میں نے کہا I got the knowledge اور میں آپ سے بات کرنے بلا پہلا پہلا الپوچھتا ہوں کو لوسکتا ہے Carneزل میں میں بہتالیا تھا کہ he is the only one person in the world who asked the first question in any ppl international film festival تو مجھے کھا غورو بھی م sort ہو آیا کیونکہ میں indault وربیا جیدنے والا اور فیلمر تو مجھے ایک آدند بھی آئے اچہ چاہchnا اب یہ بتائیں جو آپ نے فیلم لیکھن شروع کیا تو فلم لکھیں گا سلسلہ کیسے چلوں گا اپنے میں بہت بڑیا ایک انٹرسنگ قصہ میرے ساتھ میں کہ میں چودہ سال کی دیس سال کی عمرتہ حاکرات اکبار بیچتا تھا سیندور سماچان نیدنیا آپ کو ایک فلم کا اتیاز بتانے کے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اندور میں صرف اس سمیں 1947 گھٹنا ہے جب اندور میں صرف پانچ اکبار نکلا کرتے تھے جن کا مجھے آپ کو نام بتا سکتا ہوں نیدنیا تھی ایک پیج کی نیدنیا آنگی پیج چھکتی تھی ایک پیج کا اندور سماچار تھا اور ایک چھاو کو دو آبار نکلتا تھا لڑا رہا مارے کا سنجھا ہے اور ایک نکلتا تھا اشوک ٹرسنمودگل کا اور ایک ریجل پر نکلتا تھا پردری کوچھر برساد کا جن کے لئے کہ اندور سماچار بیچتا تھا اس سمیں میں آٹھوی پاس ہوگا آٹھوی پاس ہوگا میں گھر گیا تو میرے پیتا ہی نے کہا کہ کیا پیٹا کیا گوایا ریجل نے بتا تیرا تو میں فسلاس پاس ہویا تھا آٹھوی پہ تو انہیں کہا کہ آپ تم کو فرم دیکھنا پوچھ چھوکے تو میں تم کو فرم دیکھاؤں گا میں نے کہا فرم آپ دیکھاؤں گے بلہ ہم ملکانے دھانے چلیں گے اور وہاں سے چھتھی رہا گائیں گے اور پھر پیچھے دیکھیں گے تو میرے درہا نہیں گیا وہ سوئے تھے میری مدر ٹوک راہستان گئے ہوئی تھی گھر میں کوئی تھا پیٹا جی ہم دونوں تھے تو پیٹا جی تو سوتے رہے اور میرے مدر ٹوک راہے میں بہت کچھ تھا تو میں سیدھا وہاں سے ان کی جیم میں سے ساڑھے چارہنے کا ٹھکٹ سمجھ کر کے چھوڑے میں نے نکالے اور پھر سیدھا جردکہ کی پہنچا وہاں وہاں گیا تو دیکھا تو ایک پہلی فلم تھی اس کا مجھے نام تھوڑا تو یاد ہی چاہے تھوڑا جی دھوکر پچھار تھی دلک پانوالی اور اس پچھر میں جب بھوسا تو وہاں دیکھا تو ہس پول میری پاڑ ٹکٹ کے پیش سے ساڑھے چارہنے مٹھی بندی ہی جیم میں چپل چھوڑ جیم میں کچھ بھی نہیں تھا چپل چھوڑی میرا پاہ پہن میں گو نہیں تھے تو وہاں بھی ایک نتوزنگ چوکی دار تھا اس کو میرے کہا بیاں میرا پچھنا میں آٹھے میں پہلے پاس ہوا تو بولے اب یہ مینجر صاحب اندر جاؤ میں نے ان کے پاس گیا میں نے کہا کیا کرتے ہوں میں کہ میں سب ہاتھ بار میں بیشتا ہوں لائبر میں جھاڑوں لگاتا ہوں مہش لائبر میں سرافے میں اور پڑھتا بھی ہوں نہ ہی میں جاؤں گا میں پڑھوں گا بھی نوکری کروں سینما میں میں نے کہا ہاں کریں گے پر آج بھی ہی کروں گا آج میں ایک فلم دیکھنا ہے وہ اس وقت سینما کے دو ایشو چلتے تھے اندور میں یہ تین چود کبھی سنیوہاں کو رہو ہے کہ ہوں چلا کرتے تھے تو میں ان سے کہا کارو نوکری کروں چھوکتم یہ ٹاہ چھوٹھا اور لوگوں بھیتھاؤ تو میں چھوٹھا کہ میں میں انے سوئیکار ہی ڈھنے گھٹھنا ہے لوگوں کو بھیتھانے گیا جب میں سبر اگبار بھی ہم گھر ہوا گیا پڑھا جیئے مجھے مارا بھی لیکن مار کھا کرا میں چکتا سو گیا اور سبر اٹھ کے ساڑھے چار بجے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم خبر لگے تو سنبا گندر گیٹ کے پر ہو گیا ہے لکھتا کیوں نہیں لکھ تو میں نے اپنا آرٹیکل لکھا اور ٹھوکر پکچھریاں کسی پکچھریاں کسی پکچھریاں کسی نام بر بر یاد نہیں آرہا میں نے یہمینہ کوئی خبر لکھا اور اور میں نے میدے تو سنبا رہا ہوں اور اسے مجھے شانتی ملتی ہے سانتوش ملتا ہے لکھنے سے کہ میں فلمیں لکھتا ہوں جو گھومتا ہوں جو کلاکار مجھے چاہتے ہیں میری لیکن سے پروائید ہوئے اس میں آپ کو نام بتاتا تھا کہ میں بدر انڈیا کے اوپر میں جب لکھا تھا تو میں بھمبے گیا تھا شوٹنگ دیکھنے ایسے ہی مجھے کسی لے کارتا چنو تو وہاں گیا میں شوٹنگ ہو رہی تھی گانا ورزا گاڑی والے دیرے ہاں کریں تو میں نے میمون صاحب کو پہلی مرسا جندگ میں دیکھا انہوں نے کہا کیا بات ہے کون ہو تم میں نے کہا میں پریس پر لکھتا ہوں اور مجھے مدر انڈیا کے بارے میں کوئی لکھنا ہے تو بولے بات میں ابھی میرے شوٹنگ کا بہت خرچہ لگتا ہے تو ابھی گانا چل رہا ہے گاڑی والے گاڑی دیرے ہاتھ رہے تو آپ ایک کام کو اور تھوڑے لے بیٹھو مجھے بیٹھا دیا کہ میں وہاں پر لائن کمانچ سے اور سل دستر پیل پیلی مرتا نریس کو دیکھا پیٹھے بات نہیں کر پایا لیکن میں لائن کمانچ سے دستر پیلی مرکات ہوئی اور آپ بات نہیں مانیں گے ارجن بھائی کہ ان سے میری اسی دوستی ہوئی کہ ان کی برتیو پرندگ ان کے ساتھ میں رہا وہ کی ہٹ فیلموں میں دیکھتے رہا اور اس بارے میں لائن کمانچ سے میں دوستی ہوگی سلدہ سے دوستی ہوگی وہ دیر دیرے سلسلت چلتے گا یعنی سینما لائن نے مجھے سارے کالاکاروں سے ملایا ڈائٹروں سے ملایا پوروزوں سے ملایا اور وہاں کے ٹیکنیشنوں سے ملایا خوب چھوٹیں گے دیکھیں اور آج میں اس کی جو کو جی رہا نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں